ایسا یہ بات سمجھ گئے اتنی اب یہاں ہی کی جو ہے نا یہاں سے لائن کھینچیں اوپر اور بتائیں مجھے کہ کن کن چیزوں کی طرف یہ ہی کا اشارہ آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے اوپر ہے جی بات شروع ہو رہی ہے جہاں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تین چیزوں کی طرف بھی ہی کا جاتی ہے ضمیر وہ ہے ایک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطلق ہے کہ انہیں قتل بھی کیا گیا انہیں سلیب بھی نہیں دی گئی اور انہیں اللہ نے اپنے طرف اٹھا لیا ان تین چیزوں کی طرف یہ دلالت کرتا ہے بھی ہی یعنی کہ ایک اٹھائے جانے کی طرف ہو سکتا ہے دوسرا قتل اور سلیب نہ دیے جانے کی طرف ہو سکتا ہے تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہو سکتا ہے یہی ہے جی بلکل ٹھیک ہے رہے ہوں ٹھیک اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سی بات ہے جس کی طرف یہ ہی کی ضمیر اصل میں بن رہا ہے یہ تین چیزیں مارے سامنے ایک کر کے ہم ڈسکس کریں کہ سب سے پہلے ہے کہ ہی کو ہم لے کے جاتے ہیں اوپر وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ پَر ٹھیک ہے جی اب واقعہ یہ بیان ہوا ہے کہ نہ ان کو قتل کیا گیا اور نہ ان کو سولی دی گئی اب جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ ان میں سے جو عیسائی ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ان کو سولی دی گئی اور انہوں نے سولی پر اپنی جان دی لیکن آگے ان کا تھوڑا ڈیفرنس آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ زندہ ہو گئے تھے لیکن اتنی بات کہ وہ بھی قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلی پر بھی لٹکایا گیا اور وہاں پہ وہ فوت بھی ہوئے ٹھیک ہے جی اور سولی پر جو فوت ہونا ہے اس کو قتل ہی کہتے ہیں ان کے قتلوہو کے زمرے میں وہ آئے گا اور وما سالبوہو ان کو سلیب نہیں دی گئی اور وما کا تو قتل اب جو جہودی ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر بھی چڑھایا اور ان کو قتل بھی کیا دونوں پارٹیاں اہل کتاب جہودوں سارا کوئی کہتے ہیں دونوں پارٹیاں اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی کیا گیا اور ان کو سلیب بھی دی گئی اب اللہ تعالی کیا فرماتا ہے کہ کوئی نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے مگر ضرور بھی ضرور ایمان لائے گا اس پر کیا وہ اس بات پر ایمان لاتے ہیں یا دون سارا وہ اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا ہے قتل کیا ٹھیک ہے لیکن ہو کی ضمیر کہاں جا رہی تھی قتل نہ کرنے اور سلب نہ کرنے کی طرف بلکل تو اس کا مطلب ہے یہ ہو کی ضمیر اس کی طرف نہیں جا سکتی کیونکہ اہل کتاب کا جو ایمان ہے وہ اس کے بارعکس ہے آہ ٹھیک کہہ رہا ہے کیونکہ اگر وہ یہ مان لیتے کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا اور سلیب بھی نہیں دیا گیا وہ مانتے ہوتے پھر ہم بھی کہ ضمیر اس کی طرف لٹا سکتے تھے ایک چیز کلیر ہو گئی ہے بہتری اب آگے ہے جی آگے ہے جی وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِينًا بَلْ رَافَعَهُ اللَّهُ الْيْهِ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِينًا بَلْ رَافَعَهُ اللَّهُ الْيْهِ اب یہاں پہ اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے کہ ان کو یقینی طور پہ قتل نہیں کیا گیا بلکہ اللہ تعالی نے ان کا رفع کر لیا اپنی طرف ٹھیک ہے جی اب یہ رفع کا وقوع جو ہے یہ قتل والی بات سے پہلے اس کا اطلاق ہوگا جیسا کہ میں آپ کو مثال دوں کہ وہ لہور نہیں گیا بلکہ فیصلہ باد گیا اس کا مطلب ہے اس کا فیصلہ باد جانا وقوع ہوا ہے لہور جانے سے پہلے کیونکہ لہور جانے کی نفی کی جا رہی ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اسی طرح یہاں قتل کی نفی کی جا رہی ہے اور آگے فرمایا جائے بلکہ ان کو اٹھا اس کا مطلب ہے قتل سے پہلے ان کو اللہ نے ان کا اپنی طرف رفع کیا قتل کا تو اللہ نے ویسے ہی اوپر بھی انکار کر دیا یہاں پہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ واقعہ ہونے سے پہلے جو ان کے زوم میں قتل تھا اس سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا رفع فرما لیا اپنی طرف کیا یہود و نصارہ جو ہیں اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ان کے قتل سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا ان کا اپنی طرف اٹھایا جانا تو کسی کا عقیدہ سرے سے ہے ہی نہیں قتل سے پہلے ان کا اپنی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھایا جانا کسی کا عقیدہ نہیں عیسائیوں کا ہے عقیدہ کہ وہ اسمان پہ چلے گا لیکن بعد از قتل دوبارہ زندہ ہو کر پہلے نہیں اور یہودیوں کا سرے سے ہے ہی نہیں انہوں نے تو کہا وہ تو کہتے ہیں ہم نے قتل کر دی اور وہ اسفو فوت ہو گئے ان کا اٹھایا جانے کا تو کوئی ہے ہی نہیں کیتا کیونکہ وہ تو منکر ہیں وہ تو سمجھتے نہیں تھے ان کو اللہ کا نبی بیٹر 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 دیں کہ وہ بعد از قتل ان کا اٹھایا جانا مانتے ہیں تب بھی یہودی تو نہیں مانتے اور نیچے حکم ہے اہل کتاب جس میں یہود و نصارہ دونوں شامل ہیں اس کا مطلب ہے اگر ہم ایک پارٹی کے بارے میں یہ مان بھی لیں قتل کے بعد کے رفعے کو لے کے تو بھی یہ اس کی طرف ضمیر نہیں جا سکتی کیونکہ یہودی منکر ہے یہ تب ہی جائے گی جہاں دونوں پارٹیوں پہ یہ اطلاق ہوگا فٹ بیٹھے گی بات دو چیزیں ہو گئی ہیں اب یہود و نصارہ جو ہیں یہ دونوں چیزوں پہ ایمان نہیں رکھتے اب دوسری بات بھی جہاں پہ کلیر ہو جاتی ہے کہ بھی ہی کی ضمیر اس بات کی طرف بھی نہیں ہو سکتی بھر رفعہ اللہ علیہ کی طرف کیونکہ دونوں پارٹیاں اس پہ بھی بلیو نہیں رکھتی اب تیسری ایک بات اس میں یہ بھی کرتے ہیں کہ قرآن پہ ایمان لائیں گے اس پہ بھی مزید بیعث کی ضرورت نہیں ہے قرآن پہ بھی کوئی نصارہ میں سے ایمان نہیں لاتا اپنی مہت سے پہلے ٹھیک ہے یہ دعا تکلیر ہوگی اس کا مطلب ہے ایک پیچھے ہستی رہ گئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اب اس کو آپ اطلاق کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مگر وہ ضرور بزرور ایمان لائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہاں تک کلیر ہوگی بات اس میں ہم آکے دیکھتے ہیں کہ قبلہ موتی ہی میں پھر ہی کی ضمیر ہے ٹھیک ہے جی اب ہم ہی کی ضمیر دیکھتے ہیں کس کی طرف جائے گی اب ہی کی ضمیر ہے باحد اہل کتاب اوپر جو اللہ تعالی نے فرمایا یہ اہل کتاب جو ہے یہ جمع ہیں کیونکہ دو قومیں ہیں پوری اور ہی کی ضمیر ہے واحد یعنی ایک چیز کلیر ہوتی ہے کہ یہ ہی کی ضمیر کسی ایک پرسن کی طرف ہے اور یہ پرسن جو ہے وہ کوئی انسان ہے کیونکہ موت ہی موت کا ذکر ہے اب موت پھانسی اور سولی یا کسی واقعہ کو تو موت نہیں ہے موت تو انسان کو آتی ہے اس میں ایک اور آرگومنٹ ڈالا جاتا ہے کہ جو ہے اوپر من اہل کتاب اور کوئی نہ ہوگا وہ کہتے ہیں یہ ہی کی ضمیر ہر ہر ایک اہل کتاب کی طرف جا رہی ہے کیونکہ اوپر ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا یعنی کہ فردن فردن وہ سارے ہی تو ایک فرد کی طرف یہ ہی کی ضمیر جا رہی ہے تو دیکھیں اگر ہم ایک فرد کی طرف بھی لیں کہ اہل کتاب میں سے ہر ہر فرد اور ہی کی ضمیر اس کی طرف لٹائیں تب بھی یہ ان پہ نہیں فٹ بیٹھتی کیونکہ پہلے جو بھی ہی کی ضمیر ہے وہ اس بات کا انکار کر چکی ہے کہ وہ سلیب والے واقعے پہ بھی ایمان نہیں لاتے اور رفعہ پر بھی ایمان نہیں لاتے ٹھیک ہے اور صرف یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام مراد ہو سکتے ہیں پہلے بھی ہی سے تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا کہ ہر اہل کتاب اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے یہ بات بھی غلط ہے کیونکہ کوئی اہل کتاب اپنی موت سے پہلے اگر حقیقی ایمان لانے کا ذکر کیا جائے تو وہ تو عیسائی بھی نہیں لے کیا تھے کیونکہ وہ ان کو خدا بانتے ہیں حقیقی ایمان یہ ہے کہ ان کو نبی ماننے اور یہود و نصارہ تو سیرے سے ان کو کچھ مانتے ہی نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے جہاں ہی کہ ضمیر اہل کتاب کی طرف نہیں ہو سکتی فردن فردن بھی کیونکہ ایک پارٹی ان کو خدا مانتی ہے دوسری سیرے سے کچھ بھی نہیں مانتی اور کوئی بھی ان دونوں پارٹیوں میں سے اپنی موت سے پہلے اس بات پہ ایمان نہیں لاتا ایسے ہی مرتے ہیں اپنے قائد پہ ہی مرتے ہیں پھر اس میں ایک اس طریقے سے بھی یہ بات غلط ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ ہے کہ جو موت کے وقت کا ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قبول نہیں ہوگا نزا کے وقت جو ایمان لے جانا وہ قابل قبول نہیں ہوگا وہ ہی ایمان قابل قبول ہوگا جو آپ نے اپنے ہوش میں لائے ہوگا اب دو باتیں جہاں پہ کلیر ہو گئی ہیں کہ ایک تو بھی ہی سے مراد ایسا علیہ السلام ہے اور موت ہی سے مراد اہل کتاب نہیں ہے جب اہل کتاب نہیں ہے تو پھر پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی بچتے ہیں کیونکہ ان آیات میں اوپر اہل کتاب کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر ہے ٹھیک ہوگی بات اب اس آیت کا یہ مطلب ترجمہ بنتا ہے وَإِمْ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ إِلَّا عِمِنَ النَّبِهِ قَبْ لَا مَوْتِهِ اور کوئی نہ ہوگا اہل کتاب میں سے مگر ضرور بزروری ایمان لائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ایک یہ بات ہے جو اس آیت پر پوری فٹ آ سکتی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے یہ بات ایک پوسیبل ہے باقی جو جتنے بھی پوسیبلٹیز سیم ہم نے ساری ڈسکس کی آزان ہو رہی ہے شکریہ جی اب دیکھیں جہاں پہ جو جتنے بھی ممکن چیزیں تھیں وہ ہم نے ڈسکس کی ہیں کسی جگہ بھی یہ موتی ہی کی ضمیر فٹ نہیں آتی ہے اب ترجمہ یہی ایک بنے گا اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہی فٹ آ سکتی ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے اور اس آیت کا جو حکم ہے وہ پورا اسی صورت میں ہو سکتا ہے اس میں مجود نہیں اتنی بات کلیر ہو گئی ہے آگے والا حصہ بڑا اہم ہے اس میں ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِي يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِدًا اور قیامت والے دن یکون وحد کا سیگہ ہے کانا اس کا ماضی ہوتا ہے یکون مزارے ہوتا ہے چونکہ یہ قیامت کا معاملہ مستقبل میں ہونا ہے اس لئے پھر یہ مزارے کا سیگہ جہاں پہ وَيَوْمَ الْقِيَامَتِي يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِدًا اور قیامت والے دن ہوگا کوئی ایک عَلَيْهِمْ ان سب پارگوا اب عَلَيْهِمْ جمع کا سیگہ ہے تو پیچھے اس آیت میں جمع کون ہے اہل کتاب اب اس کا مطلب ہے کس ایک شخص نے قیامت والے دن تمام اہل کتاب پر جن کا اوپر ذکر ہے وَإِمْ مِنْ اَحْلِ الْقِتَابِ ان ساب پر گواہ ہونا ہے تو وہ اس میں بھی جو ہے وہ یکونوں سے یہ مراد لے لیتے ہیں جی کہ دیکھیں وہ اہل کتاب کی طرف ہے یہ یکونوں بھی کہ ہر ہر کتابی اب ہر ہر کتابی جو ہے اہل کتاب میں سے ایک بشندہ وہ کیسے سب پر گواہ ہو سکتا ہے اس کے سامنے تو کوئی واقعہ بھی نہیں ہوا وہ کیسے سب پر گواہ ہو سکتا ہے نہ تو وہ کسی کے جی اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اہل کتاب جو ہیں اس کو اس تنادر میں لیا اس وقت تو وہ وقت جب ہوگا کہ تمام اہل کتاب ایمان لیں گے تو اس وقت تو حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا چل گیا ہوگا کہ سب ایمان لے آئیں اور سب اہل کتاب کو بھی پتا چل جائے گا کہ سب ایمان لے آئیں اگر اس بات کو لے کر اس کی جو ہے وہ ضمیر یکونوں کی ان کی طرف لٹائے جائے پھر بھی غلط بنتی ہے کیونکہ پھر تو وہ سارے اہل کتاب جمع ہو جائیں گے جبکہ یہاں لفظ واحد ہے کسی ایک نے سب پر گواہ ہونا اب ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا کہہ لے کتاب میں سے کوئی ایک بندہ مراد ہو کہ وہ سب پر گواہی دے گا بلکہ یہاں سے مراد حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ ایک واحد علیہم ان سب پر جو بھی ایمان لے آئیں کہ ان سب پر قیامت والے دن گواہ ہوں گے اب دیکھیں گواہ بھی موجود ہے واقعہ بھی اس کے سامنے ہوا ہے اسی کا وہ قیامت والے دن گواہی دے دیں گے کہ ہاں یا اللہ یہ سب جو ہیں یہ مجھ پر ایمان لے آئے تھے یہاں پہ میرا آپ سے ایک سوال ہے یہ جو لوگ گواہی جن پہ جو جو وٹنس ہو گئے کیا یہ صرف وہ لوگ ہے جو اس وقت موجود تھے اس واقعے کے درمیان یا پھر تمام تمام اب میں بات ایسے تھوڑا سا ہٹا رہا کیونکہ میں ایسے پر دلیل دینے لگا ہوا آپ کو آل امران کی ففٹی فائف میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جو تمہارے جو تمہارے کافر ہوگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے ان کی پیروی نہیں کی وہ کبھی بھی ان کو کہنا میں ان کو اس پہ بر وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو تابعے ہوں گے نا وہ ان کے کافروں پر ان کے منکروں پر غالب رہیں گے اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو پھر تو سارے ان پر مان لیا گئے پھر یہاں پہ ذکر ملتا ہے کہ قیامت تک تو قیامت تک کیا ڈیفائن کرتی ہے پھر جی جی ان کا سوال اصل میں یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے جب یہاں فرمایا گیا کہ قیامت تک آپ کے ماننے والے تابعے دار جو ہیں وہ آپ کے منکروں پر غالب رہیں گے اس کا مطلب ہے قیامت تک تابعے دار اور منکر دونوں موجود رہیں گے تو پھر اگر قیامت تک دونوں موجود رہیں گے تو پھر جب وہ آپ کہتے ہیں کہ سب ایمان لے آئیں گے تو جب سب ایمان لے آئیں گے تو پھر منکر کہاں پہ ہوں گے آیت تو کہہ رہی قیامت تک منکر موجود رہیں گے یہی سوال ہے نا جی کیونکہ پھر اگر وہ ایمان لے آئے پھر غالب نہیں رہے گے دوسرے پہ وہ تو پھر ایمان لے آئے نا غالب نہیں پھر منکر نہیں رہیں گے ایمان اللہ کے غالب تو وہ آ جائیں گے کیونکہ غالب یہاں پہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک شرط ہے غالب اور مغلوب کا مجود ہونا یعنی قیامت تک جو منکرین ہیں ان پر ماننے والے غالب رہیں گے اب ماننے والے منکرین مجود ہوں گے تو ماننے والے غالب ہوں گے اور اگر ماننے والے جو ہیں وہ منکرین پر غالب آ جائیں اور ان کو کر ہی مسلمان لیں تو غالب کون آئے ماننے والے غالب آئے جب منکرین آئے ماننے والے کیونکہ انہوں نے منکرین کو بھی اپنے دین پر کر لیا تو وہ ماننے والے جو ہیں وہ غالب آئے اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب اس وقت وہ غالب اگر آ گئے اور منکرین بھی ماننے والے ہو گئے تو اس کا مطلب ہے منکرین تو ختم ہو جائیں گے جب منکرین ختم ہو جائیں گے آیت کہہ رہی ہے کہ منکرین قیامت تک رہیں گے کیونکہ آیت کہتی ہے کہ قیامت تک ان پر غالب رہنا ہے ماننے والوں نے تو جب منکرین ہوں گے تو ماننے والے غالب رہیں گے تو جب منکرین ختم ہو جائیں گے پھر اس آیت کا کیا کریں گے جو کہہ رہی ہیں قیامت تک ماننے والے منکرین پر غالب اور ایک اور آیت بھی پیش کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ قیامت تک ان میں ادعوت رہے گی اس سے یہ استلال یہ کرتے ہیں کہ اس سے قیامت تک منکرین اور ماننے والے دونوں کا رہنا ضروری ہے قیامت تک دونوں کا رہنا وہ کہتے ہیں ضروری ہے کیونکہ قیامت تک ان میں ادعوت رہنے کا ذکر فرمایا گیا ہے اب ایک بات ایک طریق سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ غالب آنا تو جب وہ غالب آ جائیں گے تو منکرین تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے تو جب منکرین ہوں گے ہی نہیں تو غلبہ آٹومیٹکلی رہ گیا ان پر ان کا غلبہ آٹومیٹکلی ہو گیا اگلی بات یہ کہ کیا اس آیت سے یہی مراد ہے کہ تا قیامت ہر وقت ان کا منکرین کا رہنا ضروری ہے کیا کوئی ایسا وقفہ بیچ میں نہیں آ سکتا کہ جس میں جو ہے وہ منکرین نہ ہو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ایسا ثابت ہو جاتا ہے کہ اس حکم کے باوجود قیامت تک والے حکم کے باوجود ممکن ہے کہ کوئی ایسا بیچ میں وقفہ آ جائے جب وہ نہ ہو اور آیت کا حکم بھی پورا ہو رہا ہو تو پھر یہ سوال ختم ہو جائے گا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب ایمان لے آئیں گے سارے پہلے بھی منکرین موجود تھے اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے تو ممکنہ طور پر بعد بھی کئی لوگ پھر سکتے ہیں تو آیت کا حکم جو ہے وہ پورا ہو جائے گا کہ وہ قیامت تک رہیں گے لیکن بیچ میں بات آگئی ہے وقفے کی یہ وقفے کو کیسے ہم نکالیں گے اس میں سے اب اس کے لیے جو ہے سب سے پہلی بات کہ منکرین کے موجود ہونے میں اگر وقفہ ممکن نہیں ہے تو پھر مومنوں کے غالب ہونے میں بھی وقفہ ممکن نہیں ہے بات سمجھ رہے ہیں آپ میرے آپ پہ بات دورانے کے منکرین کے موجود ہونے میں اگر وقفہ نہیں ہے ان کا لگتار موجود ہونا لازم ہے تو پھر مومنوں کے غالبہ جو ہے وہ بھی لگتار ہونا لازم ہے بلکل ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کی کوشش کی یہودیوں نے اس وقت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے تھے نا جی تو جب اس وقت بھی ان کے ماننے والے موجود تھے اس کے باوجود انہوں نے اپنے زوم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی عیسیٰوں کے نزدیک بھی یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی دی یہودیوں کے نزدیک بھی یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی دی لیکن اصل میں تو اللہ تعالی نے اٹھا لیا لیکن ان دونوں پارٹیوں کو اس کی خبر نہیں ہے اب اگر اس وقت غالب تھے ماننے والے تو انہوں نے اپنے نبی کو سولی کیسے دینے دے دی نمبر ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو یہودی تھے وہ تو زیادہ کثیر تداد میں تھے پاور میں تھے اور وہ غالب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو ہواری ہی چند تھے یعنی یہ حقیقت جو ماضی کی ایک حقیقت ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اس وقت واقع سلیب کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے غالب نہیں تھے جودیوں پر کیونکہ اگر وہ غالب ہوتے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا ان کی جگہ جس کو بھی پھانسی دی جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ رہے ہیں ان کو نہ دینے دیتے کیونکہ وہ تو عیسائی علیہ السلام ہی سمجھ رہے نا ان کو عیسائی تو اگر وہ غالب ہوتے تو وہ اس کو پھانسی ہی نہ دینے دیتے کیونکہ ہمیشہ غالب طاقتور ہوتا ہے مغلوب کمزور ہوتا ہے اس کا مطلب ہے جب وہاں غلبے میں وقفہ آ سکتا ہے اب اس کے بعد طریق اٹھائیں اس کے بعد دیکھیں کہ جو ہے وہ وقفے وقفے سے پھر عیسائی جو ہیں وہ پاور میں آتے گئے آج دیکھ لیں کہ وہ عیسائی پاور میں ہیں وہ ہر لحاظ سے زیادہ پاور میں آسائی یہودیوں سے وہ ان کا جو ہے وہ تعداد میں زیادہ ہیں وہ ان کے ممالک زیادہ ہیں اسرائیلیوں نے تو ایک آ جا کے قبضہ مافیا بن کے تو ایک چھوٹا سا ملک بنائے تو اس وقت سے لے کے آج تک کبھی کبھی جو ہے وہ یہودی جو ہے وہ ان کے غلبے سے ازاد رہتے رہے لیکن موسٹلی عیسائی ہی ازاد غالب رہے ہیں یہ تو ہو گئی ان کا پوائنٹ آف ویو عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ سے اب اسی بات کو لے لیں جب غلبے میں وقفہ ثابت ہو گیا اس کا مطلب ہے پھر منکرین کے ہونے میں مجود ہونے میں بھی وقفہ ممکن ہے غلبے میں ممکن ہو گیا وہ مان لیا گیا غلبے میں وقفہ ہو گیا تھا جب غلبے میں وقفہ اس آیت کے باوجود مان لیا گیا تو اس کا مطلب ہے منکرین کے ہونے میں وقفہ بھی مانا جا سکتا ہے وہ اس آیت کے منافی نہیں ہے اب آگے جو ہے وہ آپ کو میں ایک اور آیت بتاتا ہوں وہ آیت ہے جناب یہ سورہ عراف کی آیت نمبر 167 اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں یہاں فرما رہا ہے کہ جب تیرے رب نے یہ اذن دیا یہ حکم دیا کہ لاجب اسنہ کے وہ ضرور بزرور مکرر کرتا رہے گا علیہم ان پر جہودیوں پر لاجب اسنہ مکرر کرتا رہے گا کسی شخص کو علیہم کن پر جہودیوں پر علیہ جوہم القیامت قیامت تک مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَزَاب جو ان کو مبتلا کرے گا سخت بترین عذاب میں یا مبتلا کرتا رہے گا اِنَّ رَبَّكَ لَا سَرِيْءُ الْعِقَاب کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد عذاب دینے والا ہے وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ اور وہ غفور اور رحیم بھی ہے یعنی کہ وہ عذاب دینے میں بھی اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے اور جلد عذاب دینے والا ہے اور وہ غفور اور رحیم بھی ہے اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جو عدیوں پر قیامت تک کسی نہ کسی شخص کو مبوس کرتا رہوں گا مقرر کرتا رہوں گا جو ان کو سخت عذاب سے دوچار کرے گا اب یہاں بھی وہی لفظہ الاج یعوم القیام ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کیا اس حکم کے تحت کوئی وقفہ ایسا آتا ہے کہ جب یہودیوں پر کوئی بندہ مسلط نہ ہو تو ہم دیکھتے ہیں آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہسٹری کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ گاہے بگاہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کھڑا کرتا رہا ہے جو ان کو سخت عذاب سے دوچار کرتے رہے ہیں یہودیوں کو لیکن یہ ہر ہر وقت نہیں ہو رہا آج بھی اگر آپ ٹی وی چینل اٹھا کر دیکھیں کتنے یہودی آپ کو ٹی وی پر خبریں سناتے نظر آ رہے ہوں گے کیا ان پر کوئی بندہ عذاب ان کو دے رہا ہے اس وقت کوئی نہیں دے رہا لیکن ہسٹری دیکھیں تو یہ ان کو ان پر عذاب جو ہے وہ آنا شروع ہوا جناب جب خیبر سے یہ نکال لے گئے تب سے تب مسلمانوں نے ان کو سخت عذاب سے دوچار کیا پھر اسی طرح درمیان میں وقفے وقفے سے یہ لوگ ایسے آتے رہے جو ان کو سخت عذاب دیتے تھے اور ایک ہمارے زمانے کی بہترین مثال ہٹلر موجود ہے ہٹلر نے سارے جو دی مار دی تھے سوائے دس ہزار کے اس نے ان کو سخت عذاب میں دوچار کیا تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فرمان پورا ہو رہا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تب سے لے کے اب تک وقفے وقفے سے کوئی دس سال بعد بیس سال بعد سری بار ایسا کوئی ان کو بندہ آتا تھا جو ان کو سخت عذاب سے دوچار کرتا ہے جیسے ہٹلر کا عذاب آپ کے دیکھ رہے جیسے خیبر سے نکال لے گئے اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم الہ یوم القیامہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اب یہ عذاب دینے والا بندہ چوبیس گھنٹے بارہ مہینے سات دن ان پر مسلط ہی رہتا ہے حالانکہ حکم الہ یوم القیامہ کا ہے اس کے باوجود چوبیس گھنٹے سات دن ہر وقت کوئی بندہ ان پر مسلط نہیں ہے جو ان کو عذاب دے رہا ہے ہاں وقفے وقفے سے آتے رہے ہیں لوگ جو ان کو عذاب سے دوچار کرتے رہے ہیں ثابت ہوا جہاں الہ یوم القیامہ آ جائے اس سے ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعہ قیامت تک لگتار ہونا ضروری ہے اس میں وقفہ نہیں آ سکتا بلکہ قرآن کے مطابق یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس میں وقفہ ممکن ہے اور وقفہ آ جانے سے الہ یوم القیامہ کا جو حکم ہے وہ غلط نہیں ہوتا اسی طرح یہود و نصارہ کا جو کہتے ہیں کہ یہ منکرین اور ماننے والے اور منکرین یہ قیامت تک رہنے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ رہیں گے تو صحیح لیکن ممکن ہے کہ درمیان میں ایسے ایسے وقفے آتے رہیں حضرتیس صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے سارے ان پر ایمان وہ ٹائم وہ ہوگا جب وقفہ آ جائے گا اس بات میں کہ وہ سارے حضرتیس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے کوئی منکر نہیں رہے گا صرف ماننے والے رہیں گے حضرتیس صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زندگی ہے وہ رہیں گے جب فوت ہو جائیں گے ممکنہ طور پر اس کے بعد بھی کئی لوگ پھر جائیں کیونکہ قیامت تو پتہ نہیں بعد میں کب آنی ہے اور یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت جو ہے وہ برے لوگوں پر یہ آئے گی نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہے وہ صلاح دے گا مار دے گا لیکن قیامت کی جو سختی ہیں جیسے سور کی پھونکنے کی سختی ہے تو وہ قیامت کی جو سختی ہیں ہیں جب قیامت واقع ہو نہیں تو وہ انہی لوگوں پر ہوں گی جو کہ بدکار ہوں گے کفار ہوں گے مشرقین ہوں گے مومن پر وہ سختی نہیں ہوگی ان کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی حدیث شریف میں ہے اس طرح کے ایک حدیث شریف ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تھنڈی ہوا چلائے گا جس سے مومن سارے جو ہے وہ فوت ہو جائیں گے اور پیچھے منکرین اور کفار مشرقین یہ رہ جائیں گے ان پر پھر سور پھونکا جائے گا تو وہ سور بھی ایک بتری نذاب ہوگا جو ان کو دیا جائے گا ثابت یہ ہوا حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہو جانے کے بعد بھی لوگ ایسے ہوں گے جو منکرین اور کفار میں شامل ہوں گے تو ساری بات کلیر ہو گئی اس سے سینیریو سارا کلیر ہو جاتا ہے کہ جب حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اس وقت وہ سارے ایمان لے آئیں گے اور منکرین مجود نہیں رہیں گے لیکن اس سے پہلے اور بعد میں مجود رہیں گے اس سے علاج یوم القیامہ کا حکم بھی پورا ہو گیا اور اس آیت کا حکم بھی پورا ہو گیا اب اگر کوئی اشکال رہ گیا تو آپ مجھے بتا دیں ایک چھوٹا سا سوال ہے یہ جو فور کی ون ففٹی نائن ہے وہ اشکال آپ نے دور کر دی گئے جب ذکر آتا ہے ہر کوئی اہل کتاب میں سے ہر فرد تو ایک سوال کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کیا جو حضرت عیسیٰ اسلام کے نظروں سے پہلے حضرت چکی ہے ہاں میں وہ بتا دیتا ہوں اس میں ذکر ہے مطلقا اہل کتاب لیکن یہ قید اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک لگائی ہے لا یؤمننہ سے وَإِمِّنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّا بِهِ یہ جو لا یؤمننہ ہے یہ صرف اور صرف مستقبل پر دلالت کرتا ہے اگر یہاں پہ ہوتا کہ وَإِمِّنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اِلَّا يُؤْمِنُ بِهِ اگر یہ ہوتا وَإِمِّنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اِلَّا يُؤْمِنُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِ پھر اس میں سارے کے سارے شامل ہو جاتے کیونکہ یؤمنو جو ہے وہ حال پر بھی دلالت کرتا ہے اور مستقبل پر بھی دلالت کرتا ہے جو مزارے کا سیغہ یؤمنو ہے تو اس سے ثابت جاتا کہ آیت اترتے وقت جو اس وقت موجود تھے وہ بھی شامل ہیں اور بعد بھی آنے والے تاکیامت سب شامل ہیں تو سب کا ایمان لانا ضروری ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی نے یہاں یؤمنو نہیں فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا لا يؤمنننا لا يؤمنننا لا مرنون تقید سکیلہ کے ساتھ جب مزارے آتا ہے تو وہ اس میں سے حال کا معنی خارج ہو جاتا ہے وہ صرف مستقبل کا معنی دیتا ہے تو یہاں پر لا يؤمنننا کا لفظ یہ بتایا انہی کو کے بارے میں اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے کہ وہ ضرور بزرور ایمان لے آئیں گے دوسری اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی ان کی بارے میں فرماتا ہے فلا يؤمنون الا قلیل کہ یہ نہیں ایمان لاتے مگر بہت تھوڑے تو آپ دیکھیں جب سے بنی اسرائیل شروع ہوئے ہیں تب سے لے کے قیامت تک آپ لگائیں ان کو تو ان کی ٹوٹل تعداد میں سے بہت تھوڑی ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں یا ہوں گے جب سے بنی اسرائیل شروع ہوئے ہیں حضرت یقوب علیہ السلام سے جب سے یہ بنی اسرائیل شروع ہوئے ہیں اب سے لے کے قیامت تک ان کی ٹوٹل پاپولیشن اکاونٹ کی جائے تو ان میں سے بہت ہی تھوڑے ہیں جو مسلمان ہوئے سابقہ بھی شامل کر لیں تب بھی بہت تھوڑی بنتے ہیں اور اس میں شامل کر لیں تب بہت تھوڑی بنتے ہیں یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اس میں سارے کے سارے شامل نہیں ہیں اہل کتاب بلکہ وہی شامل ہیں جو اس وقت مستقبل میں ہوں گے حضرت تیسرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موت سے قبل جو ان کے سامنے ہوں گے وہی مراد ہیں بہت خوب میرے چھوٹے چھوٹے سوال ہے آپ غورت کیونکہ میں آپ بھی یہ دو آئے گئے یہ جو پورا مضبون ہے سوریہ النساء کا وہ ختم کرنا چاہتے ہیں چا میں ہے نا اصل میں نماز کا ٹائم ہوگیا مجھے آپ بس پندرہ کمنٹ دیں میں پندرہ منٹ بڑھا اتظار کرو گا بلکہ ٹائم لیٹ ہوگیا میں بس آیا پڑھ دوں سامنہ بھائی آپ بولیں میں کیا بولوں در کوئی آئی نہیں ہے اسلام علیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب کیسے آپ بہنڈ مجھے بے بچارے کیا روزوں perfekt معمدی چند conversations اب تیسری Ashraf رہے ہوسکیں دیکھیں بات بات چندے کی نہیں ہے وہ ان کو ان کے لیے وہ ان کی نظر میں وہ حق ہے اور بسم اللہ کرے لوگوں کی مدد کرے لیکن میں کہتا ہوں کہ جتنا استطاعت ہونی چاہیے اتنا ہی ہونا چاہیے بوجھنا ہو اور اگر بچے کماتے لینا چاہیے بچے پیدا ہوتی ہے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے یوں ان کے لیے ان کا تو سیرا تو سیرا تو 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 ساما بھائی آپ نے کتنی دیروں ہوئی ہے جمعات ہونے ہوئے میرے کافی اچھے دوست ہے جنہیں میں ٹک ٹاک پہ ملا تھا ان کے ساتھ میں کافی ادھر بیٹھا ہوں لیکن مجھے کبھی اپنی طرف سے موقع اتنا جانے کو نہیں ملا تو میں اس لئے وہ بھی جاننا چاہ رہا تھا اگر آپ کو اس طرح کا بتانی دیر ملا جسا بیا بائی ہیں بیا بائی ہیں بتانے والا کو بتانی دیر ملا ہاں مزنا جیس ہوتا ہے ایک چیز کا ہمیں بھی نوٹ کرنا چاہیے کہ اس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں ان میں بھی بڑے بڑے اچھے لوگ پیا ہے جی جی بھائی احمد بٹھی کے براد پہ نہیں گئے کون میں اس کو چھوڑ دیا احمد البٹھی کو دخواہ haran او نہیں بچہ ہو برو نہیں بچہ بچہ صاحب ہوں بچہ صاحب ہوں تکو نہیں بچہ صاحب بائیڈ کیا جا سکتا ہے باسے سے زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا ڈیوٹیوب چینل ہے ویسے آپ مجھ سے پوچھے یا پھر احمد بھائی سے آپ سے آپ سے آپ سے میرا یوٹیوب چینل نہیں ہے اچھا وہ ایک لڑکا بلکل سیم اس کی آواز جو ہے نا وہ آپ جیسی ہے تو میں نے شاید سمجھتے میں اسے بولتا نہیں تھا اچھا اچھا ان میں کافی دیر بیٹھا ہو تو وہ نرمی اور آپ جا معات احمد میں ہیں یا آپ جا معات احمدی ہیں یا سمجھتے میں ہیں یا یا اچھا ماشا لکھا آپ کو گلو سمجھتے میں ہیں دیکھ لے وہ آگے تیک صاحب آگے نیچے تیک صاحب آگے نیچے وہ بلانے سے بات اگر آپ نے چند نہیں ہے وہ اٹھا ڈی کوم ہے نہیں 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 آپ نے اس نے کہا کہ آپ بھی سکت بات کرے تو آپ کیا آپ پھر جماعت ایمدیا میں گئے ہیں یہ جانے والے تھے یہ جانے والے ہیں ایسی سوال نہ کرے میں مجھے نہیں پتا حقیقاً بات کرو میں آپ کو سچ بات پتا ہوگا میں نے انھیں آٹھ ماہ دیئے اور برا وقت نہیں گزرا کافی کچھ سیکھنے سے ملا میرا اتنا دین کی طرف رجان نہیں تھا ان کے مجھے دلائل اقائد یعنی کہ ان آیات پر اچھی طرح پتہ ہے اور وہ بری سٹرانگ دلیل دیتے ہیں حضرتیس علیہ السلام کی وفات پر تو میں نے اگری کیا لیکن پچھلے دنوں زیادہ بہت سے بات ہوئی نہیں ان آیات کے مطلق تو میں نے کہا ضرور کیونکہ دل میں اگر کوئی کجی نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے سمجھنے میں کوئی بھی چیز مجھے بڑا پیلے کرے آپ لوگ لیکن مثلا مسائل ہماری طرف سے بھی جاتے ہیں کہ جب میں نیا نے آیا تھا تو مسلمان سب سے زیادہ شدد پسند تھے بہت زیادہ تو ایسی ایسی صورتحال میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ہمارے لیے بھی لیکن اب ایسے لوگ آگے جو گالیاں نہیں دیتے تو اس سے فائدہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہم جیسے لوگ موو کر سکتے ہیں اکراس دی میڈیم مجھے افسوس ان پر اس بات پر ہے کہ یہ یہ چندہ دے کر جو ہیں نا جہنم خرید رہے ہیں اللہ کیسے مجھے میں آپ کو ابھی دسم اٹھا رہا ہوں میں افسوس افسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے یہ اس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور سر یہ تو آپ پر جوہان صاحب بتائیں گے نا اوپر آتے ہیں ان کو لے جوہان صاحب آئیں گے تو لیں گے ان کو کیوں نہیں لے لگے تو اسامہ بھائی ان کا افسوس ہوتا ہے کیونکہ اچھا اگلے دن نے ایک احمدی ایک حدیث سے پاک سنا رہا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے علی تیری میری نسبت موسا اور حرون جیسی ہے لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا یہ خود ایک احمدی سنا رہا ہے اور رائٹ دو منٹ کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں یہ اس خود اپنے موں سے سنا رہا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میں آپ کو میں آپ کو اس پر ان کی دو آپ کو نا دلیل دے دیتا ہوں اور میں آپ کو اپنی دلیل دے دوں میں کیوں ان کے سطح کے لیے نہیں کرتا ٹھیک ہے ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ اس حدیث کو نا کیپچر کرتے ہیں اور پبند رکھتے ہیں اس واقعے پر جو پیش آیا ہے یہ کہا کے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پر جا رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت دی گئی ہے حضرت حرون کے ساتھ نسبت دی گئی ہے اور پھر اس لئے کہنا لازم بن جاتا ہے کہ میرے بعد نبی نہیں ہو وہ ایک یہ دلیل دیتے ہیں اور پھر وہ اس پر جب بعد ایک لفظ ہے بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں تو کہتے ہیں بعد کی دلیل وہ ایسے دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں آیت ہے کہ تم ان آیات کے بعد کن آیات کو مانو گے مفہومن بتا رہا ہوں میں آپ کو تو وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کا تو بعد ہوتا نہیں ہے تو وہ اس لحاظ سے کہہ رہا تھے کہ بعد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشتقبل کے لیے بلکہ limited time بھی اس میں ہوتا ہے میں سلے disagree کرتا ہوں ان کے ساتھ کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ تم میرے بعد نبی نہیں ہو کہا گیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے جس کو وہ اس حدیث میں آیا ہے کہ خاتم النبین لا نبی عبادی جو دو لفظ ہے یہ صرف اس حدیث میں آپ کو نہیں ملے گئے ایسی پشمار حدیثیں ہیں جن میں یہ لفظ اکھٹھے آیا اور وہاں پہ حضرت علی کا ذکر بھی نہیں ہے وہاں پہ ذکر ہی صرف یہ ہے کہ میرے بعد اتنے مدین نبوت ہو گئے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں تو پھر بات ہتم ہو جاتی ہے اور جہاں تک بات بات ہوں کہ تیس نبی آئیں گے جھو جو دعا کریں گے تو اس کے آگے ان کی دلیل کیا ہوتی ہے کہ جو اکتمی سا آئے گا نا یعنی کہ تھرٹی وان وہ سچا ہوگا اور تو ہر خدا حق سمجھا ہے یار سلام علیکم ٹھیک ٹاک کیا چل رہی ہے اللہ کا شکر ہے تارک سب آپ سنائے آپ کیسے ہے یہ ٹھیک ٹاک اچھے تارک سب ابھی تو یہ مرزا ہی کہنے شروع ہو گئے کہ اے مرزا صاحب کی ہمارے اوپر وہ ہمارے لئے حجت نہیں ہیں تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مرزا ہی جو ہیں وہ مرزا صاحب کو نہیں مانتے وہ مرزا بشیر الدین محمود کی جو مرزا مشیردن محمود صاحب نے انیس سو چھپن میں جو مرزائی گدی بنائی تھی نا یہ اس کے پیروکار ہے مرزا صاحب کو نہیں یہ مانتے اس لئے وہ صحیح کہتے ہیں اب کہنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ اگر نہیں کہیں گے تو ہم مرزا صاحب کی ان کو سامنے تحریریں پیش کریں گے جن کو یہ جھٹ لاتے ہیں پھر ان کو شرمندگی ہوتی ہے اس وجہ سے وہ خود ہی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی ہم ان کو جس نہیں مانتے تو یہی بات تو ہم ان سے کہیں تاریخ صاحب اور منارمہ حج ریح صاحب سے کہ پتہ نہیں دفرلہ شاہ صاحب تھے انہوں نے بولا کہ بتاؤ مرام کالو پہ پتہ نہیں کون تھا مرام کالو اسے بتاؤ اگر تمہاری کیا ہو جیتا ہے نیزہ صاحب کی کتابیں ہو جیتا ہیں نیزہ صاحب ہے اس نے بولا یہ نہیں نیزہ صاحب کی کتابیں میرے ہو جیتی ہیں علی کی آواز صحیح نہیں آ رہی وہ عمران کالو ہے اس نے کہا تھا عمران کالو نے پھر زفرلہ شاہ صاحب سے ان کی بات ہو رہی تھی تو کالو نے کہا روحانی خزین میں لکھا ہوا ہے کیا آپ اس کو مانتے ہیں تو وہ کہتا ہے روحانی خزین بھی ہمارے لیے حجت نہیں ہے اور مرزا صاحب ہمارے لیے حجت نہیں ہے کیا بات ہے کالو کی یہ کالو نے ایسا ایسا ہے کہنا شروع کرنا ہے قرآن بھی ہمارے لیے حجت نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجت نہیں ہے ان کے لیے صرف ان کا مرزای خلیفہ ہی حجت ہے اچھا تارک صاحب ایک حقیقت یہ مرزای شرک کر رہے ہیں نا جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ان کا جو مرزا صاحب ہے آپ والا مسرورہ کہ ان کو خدا گائیڈ کرتا ہے تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑا شرک نہیں ہے نہیں اصل بات ہے کہ مرزا مسرور صاحب نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے وہی علام ہوتا ہے تو یہ تو شرک کیا یہ تو سب سے بڑی بیوکوفی ہے کہ ایک شخص اس کا دعویٰ نہیں کرے اس کے اوپر اس کے مرید دعویٰ ڈالیں کہ جی اس کے ساتھ خدا بولتا ہے پہلے وہ خود تو کہے پھر سوچے گا آدمی کہ وہ سچا یا جھوٹا ہے وہ خود تو وہ کہتے ہی نہیں کبھی مرزا مسرور صاحب وہ تو کہتے ہیں مجھے کمیٹی نے بنایا ہے دھوئے کے بغیر پوپ کی طرز پر وہ تو نہیں کہتے ہیں مجھے خدا نے بنایا ہے مرزا ہی کہتے ہیں تو ان مرزاییوں سے پھر پوچھا جائے کہ تمہارے پاس کیا اس کا ثبوت ہے جس کے مطلق تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ وہ اس کو خدا نے بنایا ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے کمیٹی نے بنایا ہے یعنی پی شرمی کی ہاتھ دے کیا کرے آدمی اس کا اچھا یہ اس کا خود کا دعویٰ نہیں ہے یہ ان کے مریدوں کا دعویٰ ہے ہاں جی نہیں آپ ان کی آوڈیو آرے ہو لائے کسی بچے نے پوچھا کہ خلیفہ کیسے بنتا ہے تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ ایک الیکٹرارل کالیج ہے تو وہ منتخب کرتا ہے تو ہمارا خلیفہ خلافت کا انتخاب ایسی ہوتا ہے جیسے پوپ کا انتخاب لیکن پوپ کے انتخاب کے وقت دعویٰ نکلتا ہے ہمارے دعویٰ نہیں نکلتا ہے یہ انہوں نے خود بتایا ہے اچھا تو یہ جھوٹ ہے کہ لوگوں کو الہام ہوتے ہیں خواب آتے ہیں کہ کون بننا ہے اور یہ وہ نہیں الہام کا کوئی دعویٰ تو کرے پھر ہم سوچیں گے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ایک شخص دعویٰ ہی نہیں کر رہا تو اس کو آپ کہنا شروع کر دیں آپ دیکھیں مرزا مسعور صاحب کہتے ہیں مجدد کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں مجدد نے تو آنا ہی نہیں ہے مجدد کی ضرورتی نہیں ہے تو مرزا ہی کہتے ہیں ہمارا خلیفہ مجدد ہے یعنی اس سے بڑی بے اقلی اور جہلیت کیا ہو سکتی ہے ایک شخص مجددیت کا انکار کر رہا ہے اس کے مریض اس کو کہتے ہیں یہ ہمارا مجدد ہے اب ایسی اقل کا کیا کر سکتے ہیں آپ اچھا تو یہ تو پہلے کہتے ہیں کہ اجرائے نبوت ہے نبی قیامت تک آ سکتے ہیں اور ان کے دونوں یہ جو خلیفہ یہ خلیفہ مسعور ہے اور ان سے پہلے جو تھا نبی خلیف طائر ان دونوں کے موں سے میں نے سنایا کہ انہوں نے بالکل کہا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا ہاں نہیں وہ کہتے ہیں ایک ہی نہیں آنا تھا مرزا غلام احمد صاحب آگئے تو بس ختم چونہ سو سال میں ایک بندہ آیا اس کے بعد پھر پکی کنڈی لگ گئی تو اب مرزائی مربی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی نبی آ تو سکتا ہے پر آئے گا نہیں تو یہ مطلب یہ نیا فلسوہ یہ جاہلیت یا بشرمی کہہ سکتے ہیں اس کو جاہلیت کیا کہیں میرے خیال میں ایک اور بات بھی بتاؤں ایک اے میں سارے پتنی کون ایک کون سا چیما اس کو اس کے کال اس کا ایک الہام میں نے سنا ہے کہ اس کو سرائکی میں الہام ہوا ہے سرائکی میں الہام ہوا ہے اس کو میں اسس کروں کیا ہوا ہے کہ اٹھے کتے ہیں نماز بڑھ نہیں نہیں جا بندیاں رب رب سائن دیتھی ونیوں کیا مطلب اس کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے بندوں اللہ کے ہو جاؤں یہ اس کو الہام ہوا ہے اس کو الہام ہوا ہے سرائکی زبان میں اچھا اچھا ہمنا سیل صاحب آئے نہیں دے سیل صاحب ہی جناب جمعہ صاحب ہوں منندہ ایک طوبار تو میرے میں حس حس کر میرے پیر میں درد ہو گیا یار کتنے بے وقوف لوگ ہیں سوہیل صاحب تو ختم نبوت کے مجاہد ہیں ہاں جی سوہیل صاحب پاہ دو جی سارے کھاتے تھے ویچ میرے ویچ پاہ چھڑو یار اور نہیں سوہیل صاحب کسے نے نہیں آنا تو آٹے خلیفہ جی کیا گئے ایک پڑی یار میں تھوڑا جی آنا ہوں جو جو چلو جی چلو جی سوہیل صاحب آگے نہیں دے ہم سے ہم جا رہی ہیں مردائی سجے کب بے ہو جانگے سارے یعنی سوہیل صاحب آگے نارے لگان دینے ختم نبوت ختم نبوت پھر سب تو وڈے مجاہد تسی آپ تو اڑے خلیفہ نے ختم نبوت مجاہد تیرے صاحب کہن دینے کسی نے نہیں آنا اوہ بھئی جو کسی نے آنا نہیں سی تھی ایک دے آن دی بھی کی ضرور سی اوہ بھی رہن دین دا اچھا میرے ایک سوال ہے تارک صاحب آپ سے کہ یہ کنسپٹ امدی جماعت میں کیوں پایا جاتا ہے کہ نبی وہ کسی کو الہام ہو رہا ہے کوئی کہتا ہے میں بھی نبی ہوں ابھی اور بھی دو چار ہے میرا خیال میں جو آپ نے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں تو یہ کنسپٹ مسلمانوں میں اور اور کسی مذہب میں کیوں نہیں ہے نہیں مسلمانوں نے تو خدا تعالی کی اس صفت کلام کا انکار کر دیا نا ظاہر ہے وہ جب آدمی خدا کو گنگا بہرہ سمجھے گا تو وہ کیوں بولے گا اس سے خدا باقی یہ خدا کی صفت ہے کلام کرنا یہ ہمیشہ دندہ ہے نہیں نہیں چونہاں صرف یہ بات ابا ہم پھرانا بندوں سے کلام کرتا رہے گا اس کو کوئی نہیں روک کرتا اور یہ کہنا کہ جی وہ نہیں اب کلام کرتا یہ تو انتہائی بدبختی ہے تو باقی یہ کہ کوئی دعویٰ کر رہا ہے اس چیز کا تو اس کو بتانا پڑے گا کہ وہ کیا اس کا دعویٰ ہے کیا اس کا الہام ہے کیا اس کو معمور کیا گیا ہے اگر وہ معمور نہیں کیا گیا تو اس کے الہام کی کوئی حیثیت صرف اسی کے لئے ہے دوسروں کے لئے کوئی نہیں جو شخص خدا کو خدا کی طرف سے معمور کیا گیا ہے اس کے الہامات دوسروں کے لئے فائدہ مند ہو سکتے ہیں لیکن جس کو معموریت نہیں ملی اس کے الہام اگر اس کو ہوتے میں ہے تو اس کے اپنے لئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تب بلم باور اس کو بہت الہام ہوتے تھے اور وہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا تعلق تھا لیکن جب حضرت موسیٰ کو نبوت ملی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے معمور تھے الہام پاک ہے تو خدا نے اس کی مثال کتے کی دیئے جس کو پتھر مارو تو وہ ہامتا رہتا ہے نہ بھی پتھر مارو پھر بھی ہامتا رہتا ہے تو الہام ہونا کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے لیکن معمور ہونا یہ اصل بات ہے اس کی بات ماننی پڑے گی آپ کو نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں تو قرآن پاک میں تو بند ہو چکی ہے نہیں وہ تو آپ کا خیال ہے یہ تو خدا تعالیٰ کے اوپر ایسا الزام لگایا جائے پھر اگر ہم کہیں گے کہ خدا بولتا نہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں گونگا بھی ہے پھر ہم کہہ سکتے ہیں وہ لگڑا کیوں نہیں ہے کیونکہ ایک اگر صفت اس کی محتل ہو جائے گی تو دوسری کیسے ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کو ایسا چانسا مت بولیں تھوڑا سا رہن کریں نہیں میں تو ایسی بولتا ہوں کیونکہ جب آپ ایک صفت کسی کی محتل کریں گے اگر ایک صفت کسی کی محتل کریں گے تو شک پڑ جائے گا باقی صفات میں اتنی سی بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہے جو شک سے زندہ ہے جو کلام سے کوئی نہیں روک سکتا جو نہیں مانتا اس سے وہ کلام کبھی نہیں کرے گا یہ بہر بکی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کے انعامات کا انکار کرنے والے ہیں وہ اس سے محروم رہیں گے تو دعا مانگنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پچھلے جو پہلے لوگ تھے ان کے جو انعامات کی ہیں وہ ہمیں دینا اور پھر کہنا ہے کہ نہیں اللہ میاں تو بولتے تھکتا نہیں تو اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے سوچا کریں غور کیا کریں ان باتوں پر اچھا میرے پاس تو اتنا علم نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ کوئی مناظرہ کروں میرے تو چند چھوٹے چھوٹے سوال تھے اور میں ابھی آ گیا ہوں جہاں پر آنا تھا تو میں رہوں گا ساتھ میں بھی لیکن میں بات نہیں کر سکوں گا جی جی ٹھیک ہے چونے آپ ساری باتیں چوانا تھا تو میں یہ بتائیں گے شہر ورا کیا چکرانا کیا وہ یارو کئی دفعہ دیکھتا ہے علی کو شہر میں کچھیں کہے گے نہیں وہ تھوکراروں نے اکیتے ہیں کئی دفعہ دیکھتے ہیں اسلام علیکم ملک صاحب کی آل چالدیں خود ہی کریں ہیک منطہ ہے رہا میرا ہنس مارک تحسنا چھوٹے ساتھ میں نے چھوٹے ساتھ میں نہیں کیا باتنی چھوٹے چھوٹے ساتھ چھوٹے ساتھ میں ہے اگر میں بچے نہیں کرتا آپ سے کرتا ہے کیا ہو یا کیا ہے اس کو بولوں کو جبا کو معا کر جبا صاحب کو جبا صاحب کی فیشنی تو پولی ہوئی ہے جبا صاحب میں بولا تھا کہ جبا کو تراؤں تو ہوگی تو ہوگی تھی نا